اسلام علیکم انٹرنیٹ تو آج آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں جو کرائیسیز ہیں فیول کے انگلینڈ میں اور کیوں ہیں جیسے میں کہہ رہا تھا ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں پیٹرل سٹیشن بھی دکھاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جب سے بریکزٹ ہوئے تو یورپینز بندے بلگیریہ سے ایسٹ یورپ سے یا جرنی سپین کہاں سے بھی وہ لوگ انگلینڈ میں بغیر ویزا کے کام نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ٹینکر جو ڈرائیورز ہیں فیول ٹینکر ڈرائیورز کی شورٹیج ہوگی ہے اور بریٹش ڈرائیورز ایترے ہیں اویلیبل لہیں ہیں تو بیگرز او دائر شورٹیج آف پیٹرول بیسیکلی پیٹرول کی شورٹیج نہیں ہے کیونکہ ڈرائیورز جو ہیں وہ پیٹرول سٹیشن پہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں فیول اس سے شورٹیج ہوگی ہے اور ابھی بوریس جانسن نے آرمی کو سٹینڈ بائی پر کی ہے ایک سو پچاس آرمی کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو ریڈی کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں 150 ڈرائیورز کو فیول ٹینکر ڈرائیورز وہ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ہویا ہے بریکزیٹ کی وجہ سے اگر بریکزیٹ نہ ہوتا تو ڈرائیورز کی شورٹیج نہیں ہونی تھی اور ابھی جو یورپینز لوگ تھے وہ واپس چلے گئے ہیں اپنے ملکوں میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو اچھی اپیچونٹی مل رہی ہے کام کیے تو وہ یہاں نہیں آئیں گے واپس اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کل پرسو ریڈیو پہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم لوگ اس طرح ترینیر بھی جب آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بلا لیتے ہیں اور جب ضرورت نہیں پڑی تو واپس بھیج دیں گے ہم واپس نہیں آئیں گے اور میں نے ایک دو پوسٹ دیکھے ہیں فیس بک پہ اردو میں لکھے ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیوز کو ویزا دے رہے ہیں وہ ویزا دے رہے ہیں یورپینز کو تو کوئی لوگ پلیز پاکستان انڈیا سے بنگلہ دیر سے جو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں بھی وہ لوگ کے کسی جو ہیں ایجنٹس کے پاس پھسے نہ خالی یورپینز کو ویزا دے رہے ہیں آؤٹسٹ یورپ جو ٹرک ڈرائیور ہیں جو ٹینکر ڈرائیور ہیں ان کو ویزا نہیں دے رہے ہیں تو پلیز کی پھسے نہ ابھی آپ کو تھوڑی جیرے میں ملتے ہیں اور پھر آپ کو پیٹرو سٹیشن دکھاتے ہیں جہاں پہ کیوز لگے ہوئے ہیں اور موسلی پیٹرو سٹیشن بلکل ڈرائی ہو گئے ہیں اور فیول کوئی نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خالی پیٹرو سٹیشن ایمٹی نو فیول شاپ کھلی ہے باقی سا باندھے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیو لگے ہوئے ہیں گاڑیو کے اب یہ کیوز تھوڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھول آگیا ہے اور فیلپ کر رہے ہیں موسلی فیول نہیں ملتا اور جن کو مل بھی رہا ہے وہ فیول کے ٹینکر کے پیچھے لگے ہیں یہ لوگ فیول ڈالوا رہے ہیں یہ بھی گاڑی میں بچھے کھڑی گئے یہ پھر بینڈپ ہو رہے ہیں اس پھر بینڈپ ہو رہے ہیں اس پھر بینڈپ ہو رہے ہیں اس پھر بینڈپ ہوں یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں بیس پونڈ کی لیمٹ ہے فیول کی اس سے پہلے جب میں نکلا ہوں بیٹے کو جیم میں ڈراپ آف کیا ہے اور وہاں میں نے کیا کیا ہے بھئی والٹ رکھا ہے روف پر اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کیا ہے اور نکل پڑا ہوں اور والٹ گر گیا ہے روف سے نیچے روڈ پر پھر میرا جانے والا لڑکا تھا کرکٹ ساتھ کھلا کرتا تھا وہ گھارہ ہے میرے ڈور نوکی ہے وہاں میرا والٹ دے گیا ہے دو سو پونڈ تھا والٹ میں پڑا ہوا اور ساتھ میرا ڈیبٹ کار تھا کریٹ کار تھا ڈرائیونگ لائسنس تھا اور وہ لکی لی مل گیا ہے سو آج میرا لکی دینے مجھے لگ رہا ہے میں لوٹری بھی لے لوں شاید وہ بھی نکل آئیے